یہ ہے اب قدی دفعہ اس طرح کا معاملہ ہوا تاریخ میں کہ ایک ہی ادارے کے داتا دات افراد جو ہیں وہ چھوٹیوں پہ جا رہے ہیں اور اس کی وجہ بھی دیان کر رہے ہیں سوالے سے کیا کہیں گے آپ سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ جو میں بار بار کیسا چلا آیا ہوں تامنے تامنے کہ اس ملک میں دو متوازی اور سٹیٹ باپ ڈی سٹیٹ ہے وہ آج میرا خلقے ثابت ہو گیا ہے میں نے کہلے جب دستر مزید غلطن کو بھی ثبوت کی ضرور بھی رہتی تمہیں بھی بغیر فکس کے میں بات نہیں کیا تھے میں نے بات کی ہے تجربے سے اور مبنی جو میرا تجربہ ہے اس پہ اس اس کے حوالے میں میں نے بات کیا اور آج سن پرسنٹ صحیح صحیح اور مجھے پتایا جائے کہ کس نے اٹھایا آئی جی کو اور کس نے اسے زبردستی جو ہے وہ آہ اے فائی آر درس کروائی اور کس نے زبردستی اریس کروائے گی یہ سب باتیں جو ہے نے یہ یہ ٹکوی آسانی کے ساتھ برش آسائیڈ نہیں کی جا سکتی لہٰذا میں تو کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں میرا خلقے کہ وہ لوگ جو کہ شاید جن کی تعداد بہت کم ہوگی جو تزردگ کا شکار تھے آج میرا خلقے ان کو بھی معلوم ہو گیا ہے کہ جو نواز شریف کہتا ہے وہ واقعی حدیقت ہے پھر اس کے بعد میں سندھ کی بولیس کو شاماج دیتا ہوں جو جنہوں نے بہت خودداری اور جنہوں نے بہت زیادہ بہادری کا ثبوت دیا ہے اور انہوں نے آج اس کے خلاف پرپور احتجاج کیا ہے جو میں سمجھ رہا ہے مجھ رہا ہے اور پھر دیکھئے آپ کے ایک یعنی کے جس طرح کا یہ گرفتار کرنے کا فیصلہ اس سے زیادہ برا فیصلہ جو ہے کہ آپ چادرہ چادواری کو پامال کر رہے ہیں اور کمرے میں دروازہ توڑ کر راج کے اندھیرے میں آپ کے اندر جا رہے ہیں اور اتنے پونڈے طریقے سے یہ سارا کام کیا یہ کم اس کم اتنا خیال ہونا چاہیے کہ نہ ہمارا دین نہ ہمارا معاشرہ اس بات کی جارت دیتا ہے اور یہ کلام ہونے کرنے کے دفاع ہے اب میرے خیالے کہ کوئی کوئی میرے خیالے کہ شاید جو حقائق کو جان پوچھ کر نا تسلیم کرنے والا شخص ہی کہہ سکتا ہے کہ جی وہ واقعی جو نواز سریز نے کہا وہ غلط ہے کہ میرے خیال کوئی بھی نہیں آج کہے گا جو میں کہہ رہا تھا پسکے تین چار آپ نے میری تکاریر سنی ہیں میرے خیالے کہ آج کے بعد شاید آپ کو کوئی شک و شبہ نہیں رہ دیا ہوگا کہ واقعی پاکستان کے اندر کس طرح سٹیٹ بگ سٹیٹ میرے صاحب آج نے تحقیقات کی ہدایت کی ہے کہ اس پر آپ نے آگئے گے تحقیقات کی ہدایت کی ہے جو تحقیقات کی پیشکش کی گئی ہے بلاول بٹر صاحب کو وہ سمجھنے صحیح ہوگی یہاں جو میں نے خیال کی جو واقعہ ہوا ہے روز روشن کے طرح سے سب کے سامنے اور پھر وہ کون سے کون سی مخلوق ہے جو جس نے آکے یہ کاروائی کی ہے سندھ پولیس کر دی کہ ہم نے نہیں کی ہمیں ضرورتی اغوا کیا گیا لے جایا گیا سندھ پولیس چیٹ نے کہا اور پھر وہ ساری سندھ کی جو پولیس ہے اس کے سربراہان ہے تو چھوڑ کر چھلے گئے اپنی جوٹی پہ سامن کیا بات نہیں سکتے ہیں تو اس سے بڑا اس سے بڑا اس سے بڑی کیا ثبوت ہو سکتا ہے جو آج سندھ کی پولیس نے کر دکھائے میں سمجھ سنگے سندھ کی پولیس میں اپنے زہرت مند ہونے کا بہت بڑا سمجھ میاں صاحب آپ کیا مطالبہ کرتے ہیں میاں صاحب آپ کیا مطالبہ کرتے ہیں اسٹوئیشن میں اس کی پیچھے مقاصد کیا آپ کو میاں صاحب ادھر دیکھ کے صاحب اس کے پیچھے میں بھائی مقاصد توبول بتا سکتے ہیں اس کے پیچھے انتقام ہے اس کے پیچھے غصہ ہے اس کے پیچھے نواز شریف قائق سے پردہ جو اٹھا رہا ہے اور عوام کو صحیح صورت کے حاضر کی مدار کر رہا ہے اور ایسے کرداروں کی شرط کیوں تکا رہا ہے پاوم کو اس کے پیچھے یہ کچھ ہے اور اس کے پرواہ نہیں ہے میاں صاحب مطالبہ کر رہا ہوں کرتا رہوں گا انشاءاللہ میں نے کل بھی کیا جو بدر گیا ہے آج بھی کر رہا ہوں انشاءاللہ ہندہ بھی کرتا رہوں گا اور جب تک میں یہ دیکھیں میرا یہ مشن ہے میاں صاحب آپ میں کہتا ہوں میاں صاحب میاں صاحب میاں صاحب میاں صلاحب میاں صاحب میاں صاحب ہمارے ستری بہتروں میں ستر پاکستان تریس کلب سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں صدر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں آپ کو مجھے پرین کریں گا پاکستان میں پھرین کریں گا پورے پاکستان میں باعث طریق کو کال ایڈیا ارتال کی جو سنسر نافس کیا جا رہا ہے میڈیا پہ ساپیوں پہ جو پبندی ہیں اس کے خلاف پورے ملک میں باعث طریق کو ارتال کی جائیں گے ساپیوں سے اتران اٹھنے ہیں اٹھوڑے ہیں شنف کی برز اٹھوڑی ہے ساپیوں سے اٹھوڑے ہیں ساپیوں سے اٹھوڑے ہیں